چودری زہنہ دکھال صاحب اور ان کے ساتھ جتنے دلوں بیٹھے ہیں کی بات مان کے میں آگئے ہوں سٹیج پہ بھی چلوں دو چلوں نہ کھا دیں جتنی میرے دوست حباب اور روائے بہنے اس شمہری میرے جال نوارکی میں بیٹھے ہیں چودری زہنہ دکھال صاحب میرے بہتی پیارے دوست ہیں میں اس موقع پہ آپ کی توجہ کچھ ایسی باتوں میں کرانا چاہتا ہوں انہا روز مرہ زندگی میں تعلق ہوتی میں سنا ہوں کہندے نے لکھاں بیر بیری رو لگ دے تے چاہ جاتے کے کچھے جیڑے پکن لال محمد ہوئے کھاندے بھٹے ہیں شادی ایک بندندہ نام ہے اور جدو نکاہ جاندہ ہے تے انسان بیری بانٹ جانے چاہیتے ہیں دھولا دھولا اگر بیری بانٹ جانے چاہیتے ہیں تے رشتہ بہت پیارا ساری زندگی بسر ہو جانے چاہیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی بھیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو آپ بہترین نہیں ہیں آپ کتنے مسلمان ہیں جو شادی سے پہلے دھڑکے موبائل پہ میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا میں آپ کی خاطر اس طرح کرلوں گا میں گھاڑی لے آؤں گا آپ کی خاطر مر جاؤں گا چوہے مر گوری کھا لوں گا بات میں بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے بات میں نہ وہ گلہ رہن دیانے نہ وہ باتہ رہن دیانے نہ وہ بادے رہن دیانے نہ وہ فامہ رہن دیانے بلکہ میں نے کئی منڈے سوال کرلے دیں مولوی نہیں ہے اے نکاہ تو پہلے بھولی نہ گلہ کرنے یہ جائے میں کہا تو پھر کہا دھئی میرا تو اپنی بیوی نہ گلہ کرنے جیسے کھاڑا ہی نہیں تو میں کہا تو پہلے کھاڑا سکاڑا 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 میں کہا مولوی کھاڑا ہمیں کی نمتیں اے جدو بیٹری بھوک دی ہو دیں میری جان چھوڑنی اسی تو میں تیرا پیکجن پھوک گیا ہے جن یہ تو بات جو کرنی ہے سی تو پہلو کرنی ہے تو تو گنیا کو کرنی ہے آج کتنے بلڑکے ہیں جو شادی سے پہلے اپنی مگیندر سے تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے باتیں کرنے ہیں بھئی انسان کا جو ذہن ہے نا اس کی لائف فیلنگ والی ہے نا تو آپ تو باتیں کر کر کے آپ کا دماغ آپ کا دل بھی بھار چکا ہے گھر کجڑتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی قائل لینڈ کو چھوڑا ہے سب تو بہترین طریقہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کنے نوجوان میں چیڑے موبائل تے اپنی زندگی دا آغاز کر دینے تے موبائل تے ختم کر رہے نا پہلے وقت آجنا جی اس پینڈے چے منگنی ہونی ہوں تے او اس پینڈے چے منڈے نے جانا نا کلی نا لگنا تے میری مگیندر دا پینڈا ہو تے ہون 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 دیکھ شوپنگ بھی کٹھی ہیں دیئے تے کسی نو کوئی کسی دا سوچ نہیں تو خیال نہیں تو میں اپنے دوستوں سے یہ امید رکھتا ہوں یہ جتنے میرے بچے سوڑ رہے نا میرے بچوں آپ نکاس سے پہلے اگر کفتگو کریں گے تو سمجھیں بات میں نہیں آپ کر سکتے ہیں انسان کے دماغ ناؤ یا ہون ہے ناؤ سوچ رہے ہیں دوسرا ساڑھے چی ایک اور رویہ چینڈ ہے جو دو انسان کا وہاں جنا عرض کی چال اپنی بھی بھول گیا جو دو بندہ تکلفاتی زندگی سے رشتے نہ ماندا ہے نا اللہ میاں صاحب فرمان دینے کپڑا پٹے تروپا لگتا تے دل پٹے کس سینہ انسان سجنا باجے محمد بخل شاہد کی مرنا کی جینا انسان اپنے رشتوں کے بغیر کیسے جی سکتا ہے مگر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور آج کتنے رشتے دار ہیں جو شاہدی سے پہلے تس دس ڈیشیں رکھتے ہیں چھے چھے ڈیشیں رکھتے ہیں اور پھر اس کو بعد جدو منٹو کلندہ ہے پھر جویں جویں جوائی پرانا ہوتا ہے کالکوٹی تو مک جاندی ہے سانڈا جوائی ہوئی بھی کھا لیں دیں مسرحہ دیز آلو بھی کھا لیں دیں بھئی نہیں آپ پہلے دیں گے کہ ایک ڈیش اچھی رکھیں اور آخری دام تک اس کی عزت میں فرق نہ آنے دیں جس کو انسان اپنی عزت دیتا ہے اس کی عزت کرنا فرض ہے مگر یہ تکڑا جوائی جنجوں لیٹ ہوئے تے سسا کولے گئی جانے ہیں کوئی کہا نہیں رہا پہ پہ پہنچ گیا ہے تارفتیانی پہنچ گیا آرے 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 ہیں تے مارا لے ٹو وینار نے دورا دیئے پائی پاس تو جار جائیں کرو جائیں تو رفی اس مایہ کے دین نام پرسو پرسا پرسرام جویں جویں دولت باتی ہوئے ہوئے عدب باتا ہے اسٹیٹس باتا ہے ادرام باتا ہے آجیں جی چھوڑی صاحب آئے ہیں گلہ میں یہ کونیاں ہوتی جانے آج کتنے بردر اللہ ہیں حالانکہ سالے آنوں اپنے بہن میں ہیا تھا عدب گک جیسا کرنا چاہید آئے مگر تسی دیکھ لو کہ مارا بہن ہوئی ہوئے نا تے سالے نہیں پوچھتے کتے پہنچے رہے ہیں تے تگڑا ہوئے ائرپورٹ تو اترے ائرپورٹ تو اترے شاپر پر رہے ہونا تے دونے پوچھ اللہ بھائی جان آپ کہاں پہنچے ہیں آپ کو لینے آجیں آپ کو نظر نہیں نہ آتا آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتے ہیں یہ ہے تکلف کی عزت صرف صرف طولتی عزت ہے مارد اسٹیٹس کی عزت ہے نہ کلمے کی عزت کا امیں خیال رہا ایک کی سب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز وہ تو ہمیں عزت کا فیان نہیں رہا کہ انسانیت کی عزت کرنی ہے ہم نے اسٹیٹس کی عزت کی ہے اے تجھے میرے چالتے پار کٹی مہران لاؤ تے مہران تے ہوئے چاند کے وجہ لینڈ کروزر فی ایڈ ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر پی ایپ ڈپلی او فور ایک اوٹی الڈرس کلٹس ریج رو ارلیکسی جی ایکسی میرکن کیا سپورٹر لیموزین دیکھنے اکھنے ڈونٹ وری سر کوئی بات لی چیزیں بنتی رہتی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بھی چھیک ہوں تے جے مہران جو بچے یاما موٹر سیکر گرانہ توڑنا ہو جائے مہران تا پیرا کر دیتا ہے ایک بمپر توڑ دیتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے پچھے چھتر مڈا ہو گئے تے اسی قزت کا دیتا ہے کہ بتا رہا ہوترا توڑ ٹھکڑی جا مین جا مین جا مین تے ایتر او یاما موٹر شاگرہ جو بچاتے کی کرنا رہاں ساڑے تے پاکستان کی بڑا ہے سب سوری دا بطرہ بھی اٹھ لیا جانگا دوسی بار دے بلگ رہندی وہ تے سوری کا وہ تے موسا ٹھٹا پیجد ہے ایتے سوری کا وہ درد ہے ماما سوری کا ساڑھا بیڑا گھر کو گئے تو سوری نہیں پھر نہیں پھر نہیں پھر نہیں آج یہ بڑا گھری ہے سیسس آج سالٹر کہا دیتا ہے آج کتنے بیٹھے ہیں میری اک اللہ کھڑیاں نے مسجدی اک اللہ کرندہ آتی ہے ساڑی جاکھے ہاں پام بڑ ماجدہ تھے چھوٹا کھا کچھ نہیں پائیتا یہ جتنے آپ کھڑے ہیں نا آپ نے اپنے بینوئی کی عزت اس وجہ سے نہیں کرنی کہ یہ ماندار آپ نے اس کو سسٹرز دی ہوئی ہے اس کی عزت اس وجہ سے کرنی ہے گواہ غریب ہے گواہ میر ہے ہونے تھے مارا جوائی آوے تسسا تکھالی ہوئے کی لاکھ پہ دیا ہے اے بیبیاں پڑھتے دے ویچ سننیاں پہ یہاں پہڑھو رکھانے تھوڑے تیز کر کے سنیاں جو جو میں نیودرہ تر یاد ہو فلانی نے انہا پایا سی فلانی نے انہا پایا سی اب بیبیاں پڑھا یاد ہوئی ہے اے اللہ جاندہ بیبیاں جنیاں چھے بیاما چھوئی لڑنا پچھاؤنا تے ایک فیٹر دے دو تو لڑ پہ دیاں ساڑے پال دو دن ہی لپاو دے فیٹر واستے نہیں پہنائے نہیں جانے سامنی آئی نام براؤنا سامنہ کو کھالا ہی دا واڑا تے جیر نئی فریچ تھوڑا یا دو دے لپا آتی مدہ باروں مگالہ میں کیڑا کو مدہ یہ تیو کھانے آیا اپنیاں ملنایاں اپنی جیب جو مگالے تھے کھانے پہ جانے مگر لڑائی دا بارا لپا اگلے دا کروڑا لکا ہوں دا ہے تے بندے نیکی جی کہاں تو ہوا دا کھے پا دے دی اے معاشرے چورے ہیں جو میں تس رہاں کہ خوشیاں نے کرا چرانگ چھا پانگ پانا ساڑی ایک عادت بن چکی ہے کہ خوشیاں ہوں دیاں دی ساتھی سالہ بعد آنی ہیں کسے کربی سال بعد کسے کربنجی سال بعد مگر میں دیکھے ہیں مارا جو آئی کروڑا لانگ دا آوے تیسا ساتھوں روے کے لئے کہ ہوں ترہا دھرکان دا ہی پھریان دا کچھے بندہ ہی رشتے کروڑا لوں میں دو دن کھالا ٹھوک دیاں وہ مار چاہیں سانوں کی دے پیش پانتا ہے تے جے آوے دھگرا ٹکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما چننو چھوشی دی مٹھی آئی آج جو بڑی ہوئے تے لہرن چمن ایس کریم دے کاپ تے لے کے تیسی بڑی جو چالی تے پھو آنگ دے ساس پیڑا ڈاکے بیٹھی ہوئے تہنے بسم اللہ ماں شکری جائے میرا چاند کھایا میرا مکھن آیا میری ملائی آئی میرا پھوٹ آیا میں کھاپ دے تین شاپران دے آئی جے پھوٹ دا کھاپ آنگا تے پھیر کھاپ ہونا سی اتر دا چیرہ بیٹھ گے شاپر بیٹھ گے نہیں اگ کتنے لڑکیں پیٹھے ہیں اے نا نے کدی مارے بہنو اینا کار بھی نہیں ملائی ملائی دے تگری نلوہ آئی بھائی جن کیسے ہیں دیکھو نا یہاں دی لینگویج دیکھو آئے کتنے میرے چاند کھڑے ہیں ان کو پتا ہے مدرین سب صحیح باتیں کر رہے ہیں بچوں آپ نے سٹیپس سے پیار نہیں کرنا ریشتوں سے پیار کریں کندر گیا دور پرانا تے پیویا کیڑی را سارا ٹمبر پیلنے سب بائیہ دون دی چا اوہ واپنا دا میرا چاند کھڑا ہے انہوں نے کچھ ہے آجے کندرین پیڑنے جو لوگ تھے ہیں مفتانے اور دیسی پر ہون اے بیویاں کٹھیاں یعنی بیاماں تھے کٹھیاں بے دیئے تے کراچے کندر گیا دور پرانا تے پیویا کیڑی را سارا ٹمبر پیلنے سب بائیہ دون دی چا ہون ان موٹر ساڑ جے نا بندہ چاچے کر پانی پرن جائے تے دجیورا پٹا سوٹے نا تے چاچی بھی ایک لاغ کی لاغ کی لاغ کی اے سارا بھی ملک پاپ سارکی سارے آج چاچا پہنے پولے چاچی جرور بول دی وہ بولو تے سہین کہیں آجے بول دییاں رہنے تاہیے چوپ بیٹھے نا اون پر جندی تبدیلی آئی ہے نا اے بڑا ہے ساب جندی تبدیلی آئی چاچیاں جو بھی تبدیلی آئی اون چاچیاں ڈریکٹری بول دییاں چاچی دے بیچ چاچی بول دی ہاں ہون سمجھ آئی نا اے کنے تشیر بیٹھے جی بھئی جیڑی کاؤں اپنے کار بانڈ کے ایک موٹر دا پانی استعمال نہیں کر سکتی ایس میرے جال دی چھاتا لے تشیر سارے کٹھے بیٹھے رشتے دار بھی بیٹھے بھانے بھی بیٹھے برادری علی بھی بیٹھے غیر برادری علی بیٹھے اوہ کارتا نکینا کولا ہوا چند ہے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کارتے پانچ کمرے نے اوہ وانڈ لوگ کچن وانڈ لوگ پر پار ویلی دا دروازہ آئی ڈے ایم پی اے ایم این اے چیر بینڈ جی نا اے ویلیاں دے بھوئے کے کھلون دے جی جی ٹائیمر لے جکان دے واجگی تے ناکنا ہی تے ہلکی کس نے کھلون آئی اے ٹائیمر لے دا مکان عزت تاڑی کنال دی ویلی دا ایک بھو آویے تے ہونی ہے دنیا دارا میں تاڑیزل کر لی تے میری اے گلنا ویاد موقع تے ضروری نہیں کہ تُسی جس طرح ایتھے کٹھے بیٹھے جیسا کرہنچے میں چیزیں یعنی بند کے کھاؤ تے بند کے استعمال کرو پر اے ہونگری کل اگلی میں سمجھانی ہے بڑی ضروری بھی بھیان اے ساڑی جب برداشت نہیں رہ گئی اتم برداشت رشتی آج بہت آ چکی مولا علی پاک شیر خدا نے اپنے قاتل کو پانی بنایا اپنے قاتل کو پانی بنایا بیٹا سنین جی بابا حکم ہو بیٹا سنین بیٹا بیٹا بزرگو یہ آخری سلام لینا تو ساں بیٹا 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 میرا چاند میری پانی بیٹا لابی یو لابی یو جتنے بیٹے سے میں کال سمجھا رہا تھا کہ اتم برداشت بہت رشت دیتا ہے یہ دیلیبر نہیں دائیں رشتے پہلے ریتے سے برداشت اتنی برداشت شدیشی کہ مولا علی پاک نے کہا میرے بیٹا سنین جی بابا حکم ہوئے میرا قاتل کہا ہے بابا وہ تو گرفتار کر لیا ہے ریسٹ کر لیا ہے تو کہتے جاؤ اس کو میٹھا پانی پلاؤ کہتے بابا کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پانی پلاتا ہے تو کہنے لگے بیٹا جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہو دیوے بچارا کتھو دیوے تے نلال محمد گولے ویچے مجھے بیٹا انہیں اپنا ذرہ پیش کیتا تو اسی اپنے نانا رسول تھا ذرہ پیش کر اب یہ جتنی بیبیاں اندر بیٹھیں ہیں کہ اندر بندے بیٹھیں یہ عید ساری چاہتے ہیں ساری پڑھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی تو رحمت عالم کے ماننے والے علی کے ماننے والے علی علی سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ ویچ کر دائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علی علی سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ ویچ کر دائے مگر جو علی کر دائے وہ کوئی کوئی کر دائے فریج نو آتھلاوے پوترا دادی کشنی کہنے دی فریج نو آتھلاوے چونسا دھوترا دادی کشنی کہنے دی نانی کشنی کہنے دی پتر آتھلاوے فریج نو صورتے قولے صڑتے کشنی کہنی مامی جونی جونی ترانی چتھانی دے بجے نے فریج نو آتھلایا نہیں دوست میں مار جا ہی میں فریج دا پیدا کر دکھو گیا کوچل کرتا بگیا تھی خارج ہو گیا یہ گھروں میں اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات کو پتنگڑ بناتے ہیں پرداشت کرتا ہوں چکی ہے پہلے پراؤنے ہونے تو وہ نہ کھالیا تھا نہ ہونا کوئی لے کے ہونے تو اگلے بھی اٹھیں لینج بھی سی ہونے جتر پراؤنے کوئی لے فیاں ہونے کلے نہیں سی کھال دے کوئی شنال دے گھوانی کوئی کھپے کوئی سجے تو ہی تو انہوں ماں پہ کو لکا گے بڑی بتا کلے ہی رگڑے ہیں کسی کو پتا نہ چلے ہوئی اندر میں تیری بھی ستا دے گئی ہے نہیں چلے میں بچیاں تو واقفاں یہ پہلی رات ہی نہیں ہے جانوں مجھ سے کام نہیں ہوتا ہوئی ہے میمان میری پیغم سے کام نہیں ہوتا تو پیما کر آگا شیحے چلوں نہیں ہے تو انہوں کہا بھی بھی سال میری ماں نے پکایا ہے میرے باپ نے کمایا ہے ہون میں کما کے لے ہمانگا تو پکا کے کھونے شادی دا مطلب دے پر ساڑا اُلٹے جانوں کھانا پکا ہے آج میری حبیت خراب کوئی بات نہیں میں تاج میل سے سنیری ریسٹورینٹ سے ابھی لے کر آیا تو مانو کچھ یہ ناما روٹی پکی پترمونے پکا مانو اے بٹن پہن دینے تو پاس جدو ہائی کوٹ آ جاندہ ہے وہ دو استری ہیں جی ڈونٹ بری ایک سیز می پلیس اے مجھے لفظ سکھن گے ہاں جی اے مونڈے آس دینی جدو تانیاں ہوں گے ہم لاکھ پتا جائے اہی نہیں گواہی نہیں نگل جنہیں توشی پیٹھے جنہ میرے پتروں اے گناہ مولوی نہیں کرتے پر ناصر بطری کیوں کرتا ہے میں شیشہ وہ کھانا ہے شیش مہل ویچے کتہ بڑے آتے اس نے سمجھ نہ آوے جس وہاں لوگ کھتا جاوے انہوں کھتا ہی نظری آوے جو انسان خود اچھا ہوتا ہے اس کو اچھا نظر آتا ہے جس جو گندہ ہو اس کو گندہ نظر آتا ہے آپ اپنے گھر کو دیکھیں کہ ہم کس سانچے میں ہیں ہمارے گھروں میں پرتاش کتم ہو چکی ہمارے گھروں کے نظام پگڑ چکے ہیں کتنے بیٹھے ہیں کتنے کھڑے ہیں سبھی میں آپ سے وعدہ رہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں پرتاش لائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں پڑا اونا اونا نا دونے اواندیاں پچھنا ماسی کی تھے چاچی کی تھے تایا کی تھے نادہ کی تھے پھوپڑ کی تھے دے ہون ہون اواندیاں پوئی دیں لوپی اللہ چارجریں سوچ کی تھے ان بیٹری دی بھائیوں دی آواندیاں گھون بھی میرے باست ساراں رکھیں اچھا کئی کرسی ہوتھے ڈاؤن دے رہی جتے لاکھے سوچ ہو گئے بھی میرا ادھر بھی کام چالتا رہے تو ادھر بھی کل اگر لوگ کام سویرے اٹھ کے قرآن کھولنا تے قرآن پڑھنا اور سویرے اٹھ کے پہلو موبیل کھول دیں اس کا یہاں مووی نہیں توتا دا موبیل کھول لیں میرے بچوں وہ پرونے بڑے نسلیوں تھے سی بھائی آنے انہوں نے چیز لے ہو نید بانڈ کے کھانے دستے دارہ نوں دے نہیں ہون پہی بھائی 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 وہ نہیں رہے تے سامن والے وہ نہیں رہے پہلے بھائی بھائی آونا تے کارتی حزت نوں اپنی حزت سمجھنا چھتا دینا چڑنا کے نال دے کر چاہتی نا بھائی ان کے سنوں کہیے نا یار تو کبوتر ڈھوننا چھاڑ کے آئی در چاہتی نا مار نیسی لانگ دا کہ کسی کر چاہتی نہ پوے تے نمبردار کوڑی پال مرپا ملے آسی انگریز دی طرفوں تے کوڑی دے بے کے پیڑن نیسی لانگ دا کسی کر چاہتی نہ پوے کندہ چاہتی تے ہون ان جنہیں تسی بیٹھے دی نہ چوک چکی سدا یا جدو چوتیاں تے پگان دا رواج ہندہ سی اس تا سانجیاں تے سب دا خیال ہندہ سی قدر کسی نویں کسی دا نی ماں ہندہ سی تگڑے پاڑے دے ہوندہ ہی صاحب ہندہ سی وہ دو لکبا میں کافران دا راج ہندہ سی جدو ججوی جمالہ دے سراج ہندہ سی آج ساڑے اندر وہ حیاء نہیں رہے وہ حیاء ایچھے بزرور بیٹھے سی بیرنس ٹیک تے میں آپ پھٹ پھٹ کے چیزانوں نے دے رہا سا کیوں؟ کہ وڈیاں دا حیاء کرانگے دے ساڑا کرنوں کو حیاء کرے ساڑے دے ہوندے ہاں کدی جوائی اپنی بھیوی دی منجیتے نہیں سی بیٹھا تے ساڑا بھی اپنی نو دی کدی منجیتے نہیں سی بیٹھا ساڑے نے کار ہونا تے نو آتے یاٹ بٹے لپنے پر ان ساڑے کرونا مادل ہوگے امترے اوہن جتے ٹی وی لگا ہوتے سس بیٹھے ہوتے سورہ بیٹھا ہوتے جوائی بیٹھا ہوتے نو بیٹھے نہ لے ٹی وی بہن کی ہوندہ ہے نہ لے سگر پی تھی ہوندہ ہے نہ لے ہوندہ ہے چینل بدلو جتے ہوگے ایک کملا ہونے سمجھ آگے ہے بھیڑا جتے ہوگے بھیڑا کملا ہونے سمجھ آگے گا مامی انی تیوی انی پوتوی انی انہ ہے جوائی اور اپنے سانوں پاگلایا گو جتے سارا ٹمبر ہی انہا ہو جائے وہ تو سمجھا ہے گا کون اس واسدے میں تانوی کمانگا تُس ہی سارے دار مل کے رو اپنے کراچہ اچھا سرونک رکھو روئیہ دا نامی دین ہے اپنے روئیہ چینج کرو مصطفیٰ والے روئیہ بناو اخلاق مصطفیٰ دا آداد دا مجموعہ ہے حضور دی زندگی نو اپنے کار چلے کے آؤ انشاءاللہ دنیا میں بہتر تیار احمد اللہ رب العالمین مناقبت المتقین والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ ربیہ کریم اے اللہ جتنے دوست احباب اس پاکیزہ ولیمہ کی تقریم میں شامل ہیں میرے بھائی عثمان مان صاحب اور ان کے بھائی جو دلہ بڑھیں اے اللہ ان کے والے صاحب اس خوشی میں شامل نہیں ان کی والدہ نے ان کو باپ بن کر ماں بن کر دکھایا اور آج اپنے بچوں کی خوشی میں شامل سبھی اقتدار ان کے شامل اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کے والد کو جنت کی خوشیات آتا اے میرے لاجبال مالک جتنے اس دعا میں شامل ہیں اس غریبے کی باب برکت تقریب کو قبول فرما اللہ جتنی میں نے بیٹیوں کو باتیں سمجھائیں ہیں جتنی اپنے بیٹوں کو باتیں سمجھائیں دورتوں کو سمجھائیں میرے مالک میری کوشش ہوتی ہے یہ معاشرہ چینج ہو جائے یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان کی غلطیاں ان کو بتاؤں شیشہ دکھاؤں شاید کہ ان کے دل میں میری اتر جائے بات میرے مالک اپنی رنگنی سے ان کے اوپر اپنا کرم ناکل فرما اور جتنے دوست دور دراز سے آئے مہمان بن کے اس دعوت کو قبول کیا اے میرے مالک کھانا تو ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے مگر انہوں نے تیرے نبی کی سمنت سمجھ کے دعوت قبول کی اور اپنے کام کا چھوڑ کر دعوتِ غلیمہ میں شریف ہوئے اور جو گوجرہ سے میرے بھائی کے سسرال والے آئے اے اللہ ان سب کے دلوں میں دونوں خاندانوں کے دلوں میں جو منگنی میں محبت تھی جو پہلے دن دیکھنے میں محبت تھی قبر کی دواروں تک کبھی دل میں درال نہ آئے محسوس نہ ہو کہ اب محبت میں کمی آگئی دونوں خاندانوں کے دلوں میں ایسی محبت جب تک زندگی ہے رکھنا کہ دونوں ایک دوسرے سے ایک دن سے دوسرے دن دوسرے سے تیسرے دن زیادہ محبت کریں ہمارے دلوں میں قلوس پیدا فرما صلی اللہ